بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں اپنی ہیوٹیوب چینل پر آپ تمام دیکھنے والوں کو ویلکم کرتی ہوں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل و کرم کے ساتھ آپ تمام لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کروں گی جی تو ویورز جو ریسیپی میں شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہے سوجی کا ٹکڑی والا حلوہ اور یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے کھانے میں اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے یہ گھیہ میں چاہیے ہوگا چینی چاہیے ہوگی یہ اسی پیالی سے ہم نے ایک سوجی ناپی ہے تو ایسے ہی ہم نے چینی ڈالی ہے اتنی سوجی میں آپ اتنی چینی ڈالیے گا تھوڑی کم کر دیجئے گا یہ تھوڑی کم ہے برابر نہیں ہے اور یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور آپ مقدار اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے گھر کوئی گیسٹ آ جائیں گھر میں کچھ نہیں ہے تو آپ جلدی سے اس کو ریڈی کر کے چائے کے ساتھ دے سکتے ہیں بہت خوبصورت بھی لگے گا اور بزار سے منگوائی ہوئی چیز سے قدر بہتر بھی نظر آئے گا اور اچھا بھی لگے گا کہ آپ نے آنے والے گیسٹ کے لیے گھر میں کچھ تیار کیا آئیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے بنانا ہے تو ویورز سب سے پہلے ہم نے کڑاہی میں تیل کو ڈالا جو ہمارے پاس گھی تھا اس کو ہم نے ڈال لیا ہے اگر آپ دیسی گھی میں بنائیں تو بھی یہ بہت مزے کا بنے گا ہم نے اس کو گھی کو ڈال دیا ہے اور گھی کو گرم ہونے پر ہم نے اس میں پانچ سے چھے الائچیاں جو چھوٹی الائچی ہوتی ہے گرین الائچی وہ ڈال دی ہے اور اب ہم اس کو تھوڑے دیر گھی میں وہ ہونے دیں گے تھوڑی دیر تاکہ اس کی خشبوک آ جائے مہک آ جائے جو بہت ہی پیاری لگتی ہے جتنی دیر میں ہم اس میں نیکس چیز ڈالیں گے آپ جو مجھے دیکھ رہے ہیں پلیز 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 اگر آپ نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور جو لوگ پہلے ہی میرے فرنڈ ہیں میری فیملی کا حصہ ہیں پلیز میری ویڈیو کو ووچ کیا کریں فل دیکھا کریں اور لائک اور شیئر ضرور کیا کریں کمنٹ ضرور کیا کریں بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے اور فیس بوک کا لنک پہ نشیر دیتی ہوں مجھے وہاں پر بھی فالو کیا کریں چلیں تو اب ہم اس میں نیکس چیز ڈالیں گے کہ کیا ڈالنا ہے اور یہ دیکھیں ویورز اب ہم اس میں جو سوجی تھی ہمارے پاس وہ شامل کریں گے ابھی تھوڑی دیر میں سوجی کو شامل کر کے ہم اس کو بھونیں گے اچھے سے تھوڑا سا فلیم ہم نے ہلکہ کر دیا ہے اور اب ہم اس میں سوجی شامل کریں گے ویورز آپ بھی بتاگئے گا آپ نے کبھی گھر میں یہ ٹرائی کیا یا نہیں اور جو بچیاں میری طرح کوکنگ سیکھتی ہیں آپ اس کو ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ بہت مزے کا بنے گا اور بہت جلدی سے اور ایزی سے تیار ہو جانے والی اور زیادہ چیزیں بھی نہیں چاہیں اب ہم نے اس میں سوجی کو شامل کیا ہے اور اب ہم سوجی کی بھنائی کریں گے اچھے سے آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ سوجی کی بھنائی ہم نے کتنی کرنی ہے میں نے پہلے بھی ہلوے بتائے ہیں آپ میری چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں آنے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سوجی جو ہماری ہے وہ بھون چکی ہے جو نئے بنانے والے ہیں وہ بھی اس کو ایزیلی بنا سکتے ہیں اور یہ جلدی سے اگر آپ کے گھر کوئی مہمان اچانک سے آ جائے گھر میں کچھ نہ ہو آپ جلدی سے سوجی اٹھائیں سوجی تو ہر گھر میں موجود ہوتی ہے جلدی سے اٹھائیں بنائیں اور جلدی سے چائے کے ساتھ پیش کر دیں اور آپ بہت ہی اچھے سے اپنی چائے کو پیش کر سکتے ہیں اس سوجی کے ہلوے کے ساتھ اور یہ دیکھیں ویورز ہم نے جو سوجی کو بھونا تھا وہ نکال لیا ہے باہر اور نکالنے کے بعد اب ہم اسی گھڑاہی میں ہم جو ہے اب باقی کا جو کیسے بنانی ہے وہ ریسی پی آپ کو بتائیں گے اب ہم اس میں جو ہے پانی شامل کریں گے اب ہم نے اس میں پانی شامل کیا ایک کب پانی ڈال دیا ہے اور اب ایک کب پانی میں ہم نے جو چینی رکھی تھی شگر رکھی تھی وہ ہم نے ایڈ کر دی ہے اور اب ہم اس کو چمچ کی مدد سے ہلائیں گے اور یہ دیکھیں ہم چمچ کی مدد سے اس کو ہلا رہے ہیں اور اس کے پکنے کا انتظار کر رہے ہیں اور اس کو کتنا پکانا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں اور یہ دیکھیں ہم اس کو ہلاتے رہیں جب تک اس میں چینی اچھی طرح مکس نہ ہو جائے آپ اس کو مسلسل ہلاتے رہیں اور آپ نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ اس میں تار بننے لگے آپ کو پتا ہوگا جو لوگ کوکنگ کرتے ہیں کہ جب ہم اس کا ڈروپ گرائیں گے تو اس میں اگر تار بننے لگے تو اس کا مطلب ہے کہ جو شیرہ ہے یہ چینی کا جو ہم بنا رہے ہیں یہ بالکل تیار ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں مسلسل جو ہے چمچ ہلاتے رہیں گے تاکہ یہ جاتی ہے اب ہم اس کو ڈال کے پلیٹ میں چیک کر لیں گے کہ وہ دار بن رہا ہے یا نہیں جب وہ بن چاہے تو آپ کا شیرہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہوتا ہے تو اس سے بہت اچھی ٹکڑیاں بنتی ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس کو یہ دیکھیں آپ دیکھنے میں بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تیار ہو چکا ہے اور یہ بہت ہی مزے کی لگتی ہے مجھے تو بہت ہی مزے کی لگتی ہے یہ اور میں کہہ کے فرمائش کر کے گھر والوں سے بنواتی ہوں کہ مجھے بہت یہ پسند ہے اسی لئے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور اب ہم اس میں جو ہم نے سوچی رکھی تھی جو ہم نے یہاں پر رکھی تھی یہ دیکھیں تارڈ بن گئی ہے اب ہم اس میں یہ دیکھیں اس طرح پہات سے بھی اس کو گھر کے دیکھ سکتے ہیں جب اس میں تار بننے لگے تو اس کا مطلب ہے یہ دریائی ہو چکی ہے اور اب ہم اس کو اس پہ جو سوچی ہم نے رکھی ہے وہ شامل کر دیں گے اور اس میں آپ جتنے بھی ڈرائی فروٹ شامل کر سکتے وہ کر لیں اپنی مرضی ہے آپ کے پاس تیل ہیں وہ شامل کر لیں اکھروٹ ہیں وہ شامل کر لیں ہمارے پاس اس وقت پینٹ تھی جو آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے ہم نے بڑی برے طریقے سے جلدی جلدی نکالی ہے ہمیں یاد آیا کہ مرمز پینٹ پڑی ہوئی ہے تو ہم پینٹ اس میں ڈالتے ہیں تو ہم نے جلدی سے وہ تھوڑی سی ہم نے اس کو چھیلا ہے اور چھلنے کے بعد ہم اس میں پینٹ ایڈ کرنے لگے آپ کے پاس جو بھی ہو آپ وہ ڈال سکتے ہیں بادام بھی کرش کر کے ڈال سکتے ہیں آپ اس میں جو ہے تل بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس میں خروٹ بھی ڈال سکتے ہیں جو چیز آپ کے پاس ہو گھر میں وہ آپ ڈال کے رام سے جلدی سے بنا کے کھا سکتے ہیں چائے کے ساتھ اب ہم اس میں جو ہے جی سوجی ہم نے بنائی کر کے رکھی تھی وہ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اور پھر بس جھڑ پر ہمارا حلوہ جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اور بس ہم اس کے چکڑیاں بنا لیں گے یہ دیکھیں ویورز آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت مزے کا بنتا ہے یہ جو سوجی تھی وہ اب ہم نے ایڈ کر دی ہے اور یہ دیکھیں ساری سوجی ایڈ کر دی ہے اور جلدی سے اس کو گھمانا ہے ہلانا ہے تاکہ یہ اچھے سے دونوں چیزیں آپس میں مکس ہو جائیں یہ دیکھیں اس میں چمچ کو سلسل ہلاتے رہنا ہے ویورز اور ہمارا جو ہلوہ ہے بس وہ ریڈی ہے اور ہم نے پھر کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہو رہا ہے اور ہم نے اس کو زیادہ ٹھیک نہیں ہونے دینا کیونکہ پھر یہ اس کے جو ٹھکڑیاں ہیں وہ نہیں بنے گی اب ہم بس اس کو جلدی سے نکالیں گے اور جس چیز میں آپ نے اس کو نکالنا اگر آپ کے پاس کوئی سانچے ہیں وہ اچھا سا بنے ہوئے سانچے ہیں ہارٹ بنا ہوتا ہے فلاور بنا ہوتا ہے آپ اس میں بھی اس کو کر سکتے ہیں لیکن ہم یہ ہے سمپل سا بنانے لگے ہیں اور ہمارا دل کر رہا تھا تو جلدی سے بنانے لگے تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ بھی ریسیپی شیئر کرتی ہوں اور یہ دیکھیں یہ جس اس میں دش میں ہم نکال رہے ہیں اس کو ہم نے نیچے سے اس پر تھوڑا سا آئل لگا دیا تھا تاکہ یہ ایزیلی اٹھائی جا سکے اب ہم نے اس میں ڈال دی ہیں اس کو اچھے سے پریس کر کے سارا ہم اس میں لگا دیں گے یہ دیکھیں پوری میں اس کو پھیلا دینا ہے باریک سا اس کی لیئر بنا دینی ہے اور اب ہم اس کے اوپر جو پینٹ تھے ہمارے پاس ہم اس کے اوپر بھی تھوڑی سی لگا دیں گے اور اس کو لگانے کے بعد پھر ہم اوپر سے تھوڑا سا پریس کر دیں گے تاکہ وہ اندر چلی جائے اور اس کو پریس کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ کی مرضی آپ لگانا چاہیں سیمپل بنانا چاہیں جیسے بھی کرنا چاہیں اپنی مرضی تھوڑی سی چیزیں آگے پیچھے کر سکتے ہیں جو چیز آپ کو ایزیلی گھر سے مل جائے آپ اس سے جلدی سے کچھ بھی بنا کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو ہم نے تھوڑا سا پریس کیا تاکہ جو ہم نے پینٹ اوپر لگائی ہے وہ جو ہے اچھے سے اندر چلی جائے تاکہ وہ اتھرے نہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے لگا دی ہے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے آپ کو بتاتے ہیں موسم بہت سردی ہو رہا تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور پہلے بھی یہاں ایک دن پوری رات بارش ہوتی رہی ہے اور اچھا موسم ہے اچھا ہے گرمی تو جتنی دیر سے آئے وہ ہی اچھا ہے آپ پاس اگر کٹر ہے تو کٹر کی مدد سے ورنہ کوئی بھی اس کو آپ نے ایسی کر لینا ہے یہ دیکھیں جیسا آپ دل کرے ریزائن بنانے کا بنا سکتے ہیں ہر طرح سے بن سکتا ہے اگر اگر گیس آتے تو ہم کچھ اور سٹائل اس کا بنا تا کہ اچھے سا لگ جب ضرور نہیں ہے کہ آپ کوئی گھر آئے تو بیکری سے ہی مہنگی چیزیں ملتی ہیں دوسرا باہر کی چیزیں ہیں گھر کے چیز بنا کر پیش کریں گے تو آنے مہمان کو خوشی ہوگی کہ میرے آنے پر تمام کیا گیا ہے آپ یہ دیکھیں ویورس یہ کٹ گئی ہے بہت پیاری لگ رہی ہے اگر دیر میں ہم ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے اتنی دیر میں گھر بنانی ہے چینی نہیں کھاتی تو میں اپنے لئے گھر بنانی ہے تو ہم بنا لیتے ہیں اس کی ریسیپی بلکل ایسے ہی ہے دیکھیں ہماری دونوں جو تیار ہو کے سامنے آ چکی ہیں چینی بلکل نہیں کھاتی تو میں گھر والی کھاتی اور آپ یقین کریں گھر والی زیادہ مزے کی بنتی ہیں اور بلکل جیسے ہم نے چینی والی بنائی ہے ایسے چینی کے جگہ پر ہم نے گھر ڈال دینا ہے اور ہماری گھر والی تیار ہو جائیں گی گھر والی زیادہ مزے کی ہیں اب ہم اس کو چائے کے ساتھ انجائے کرنے لگے ہیں اگر آپ بھی انجائے کرنا چاہتے ہیں تو جلدی سے گھر میں اس کو بنائیے اور بتائیے کہ آپ کو ریسی پی کیسی لگی ہے اور اس دعا کے ساتھ ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں دوسروں میں خوش بانتے نہیں تاکہ آپ کے حصے میں خوش آئیں اس دعا کے ساتھ اللہ حافظ